نمسکار بھائیو آج آپ کو دکھاتے ہیں ڈیلٹا کمپنی کی ٹرینچر مشین جو نالی کھوڈنے کے کام آتی ہے یہ سو نالی کا سکندر ڈی آئی ساٹھ آر ایکس ٹریکٹر پہ بنی ہوئی ہے دوہزار بیس میڈل لیٹش ٹریکٹر ہے یہ یہ مشین جو ہے وہ چھے فٹ تک گہری نالی کھوڈ دیتی ہے اور چوڑائی میں یہ چھے انچ سے لے کر اور پندرہ انچ تک الگ الگ چوڑائی کی نالی کھوڈ سکتی ہے نالی کی چوڑائی گھٹانے اور بڑھانے کے لیے آپ کو کیول یہ والے بلیڈ چینج کرنے ہوتے ہیں جیسے ابھی یہ جو بلیڈ لگے ہوئے ہیں یہ سات انچ کے بلیڈ ہیں مطلب سات انچ چوڑائی ہوگی ان سے یہ بولٹ کھول کے آپ بڑے بلیڈ لگا لیں گے تو آپ کی چوڑائی پندرہ انچ تک ہو سکتی ہے یہ ڈیلٹا کمپنی کی مشین ہے اس کے اندر اشوک لیلینڈ کی ہیوی ٹیوب کا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو بھی لوہا لگا ہے جو پائپ لگے ہیں وہ سب برینڈڈ ہیں جندل کے یا ٹاٹا کے ہوتے ہیں ہیوی ڈیوٹی اس میں لوہا لگا ہوا ہے عام مشینوں سے یہ کافی بھاری ہے اس مشین کے اندر آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے مطلب اس کے اندر ٹریکٹر کا گیر نہیں لگانا پڑتا ٹریکٹر کا گیر اس میں نیوٹل رہتا ہے ہائیڈرولک سسٹم سے یہ مشین آگے بڑھتی ہے اس وجہ سے ٹریکٹر کے گیر پہ کوئی لوڈ نہیں پڑتا ہے نہ ہی ٹریکٹر کے کلچ پہ کوئی لوڈ پڑتا ہے تو ٹریکٹر کا کلچ سالوں سال چلتا ہے اس کے اندر آٹومیٹک کریپ سویٹ ڈرائیو سسٹم ہوتا ہے فرنٹ میں اس کے ویٹ دیا ہوا ہے ڈیلٹا کمپنی کا نمبر آپ کو لگا ہوا ملے گا فرنٹ میں اس ویٹ کے اندر لگ بگ ساڑھے چار سو کلو تک وزن ڈالا جا سکتا ہے جس سے یہ مشین آگے ٹک کے چلتی ہے ٹریکٹر آگے سے اٹھتا نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چین ایک ٹائر کے پیچھے ہے تو خدا ہی جو ہے وہ ایک ٹائر کے پیچھے ہوگی یہ مٹی ہٹانے والے وارم ہے اس کے علاوہ اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس کے سبھی بیرنگ ایک ہی سائز کی ہوتے ہیں مطلب اوپر والی گراری سے لے کے سارے بیرنگ ایک جیسے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو بدلنے میں کوئی دکت نہیں آتی ہے اس کے اندر ایک سپر گیر بکس ہوتا ہے جو پی ٹیو ڈرائیو پر لگتا ہے اور ایک کریپ سپیڈ گیر بکس ہوتا ہے جو ٹریکٹر کو کریپر کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹریکٹر کا مین گیر نوٹر لگتا ہے بس پی ٹیو لگانا ہے اور مشین چالو ہو جاتی ہے یہ مشین آپ اپنے یہاں بھی اسیمبل کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ریڈی کٹ بھیجتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے یہاں بھی مشین لگا سکتے ہیں فون یہ آپ کو مشین اب چلا کے بھی دکھاتے ہیں کیسے یہ مشین چلتی ہے اس مشین کو چلانا بہت ہی آسان ہے بس آپ پی ٹیو چلا کے چھوڑ دو اسے چین چلنا شروع ہو جائے گی ٹریکٹر پہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنی ایزی مشین یہ چلتی ہے بس نیچے چین کو نیچے ڈالنے کا جو ہے لیور آپ کو دبانا ہے تو چین نیچے چلی جائے گی ابھی تھوڑی اچھلی ہے کیونکہ نیچے کنکریٹ آ گیا تھا مٹی میں بالکل نہیں اچھلتی ہے تھوڑا آگے کرتے ہیں اس کو آگے کر کے دوبارہ لگائیں گے اب آپ دیکھو لیور دبانے سے پونچ جو ہے وہ جمین کی اندر جا رہی ہے تو یہ چین جمین میں جتنی گہرائی تک آپ لے جائیں گے لیور دبا کے لے جانا ہوتا ہے اور ایک بار ہی لے جانا ہوتا ہے اس کو اوپر نیچے نہیں کرنا ہوتا ہے ایک بار آپ نے جتنی گہرائی تک چین کو جمین میں گسا دیا پھر ٹریکٹر آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو آر پی ایم اس کے پندرہ سو کرنے ہیں چودہ سو پندرہ سو آر پی ایم پہ چلے گا اور گہرائی پوری آپ نے ایک بار کر دی تو لیور کے بار دبانا ہے ڈرائیور کو اوپر بیٹھنے کی بھی آوستہ نہیں ہے ڈرائیور ادھر گھومے ادھر گھومے ڈرائیور چاہے تو کھانا ناشتہ بھی کر کے آ جائے تو بھی مشین سیدھی چلتی رہے گی ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے کلچ نہ تو کلچ دبانا ہے نہ گیر لگانا ہے تو بیٹھنے کیا ہو سکتا ہی نہیں ہے آپ اپنا آرام سے چلاؤ اس میں آپ کو سپیڈ سیٹ کرنے کے لیے چھ اوپسن ہوتے ہیں جتنی نرم مٹی ہے یا جتنی ہارڈ مٹی ہے اس حساب سے سپیڈ سیٹ ہوتی ہے آپریٹر خود پیچھے آکے دیکھ سکتا ہے کہ کتنی گہرائی ہو گئی ہے یا اس کو کیا کرنا چاہیے مشین سیدھی جا رہی ہے جیسے گہرائی بڑھانی ہے تو اس کو پوچھ کو تھوڑا اور جمین میں گڑا دیا جائے گا تو گہرائی بڑھ جائے گی اب گہرائی بڑھ گئی ہے اب چھے فٹ گہرائی ہو رہی ہے سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے کچھ سیکنڈز میں ہی اس وقع سے یہ نالک ہوتی ہے بینا کوئی پریشانی کے دیکھیں مینٹیننس بینا مینٹیننس کی مشین کوئی دنیا میں نہیں بنی آز تک لیکن ہم بہتر سے بہتر کوالٹی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑیا سے بڑیا پارٹس یوز کرتے ہیں ایزی ٹو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پرکار آپ یہ مشین دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ مشین خریدنی ہے تو ہی آپ فون کریں جو لوگ نالی خودانا چاہتے ہیں وہ پلیز فون نہ کریں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نالی خودنے والے اس نمبر پر مل جائیں گے ہم نالی نہیں کھوتے ہیں بھئیا ہم مشین بناتے ہیں ہماری کمپنی ہے ہماری ورکشاپ ہے ہم یہ نئی مشین بناتے ہیں اگر آپ کو نئی مشین لینی ہے تو ویلکم ہے آپ فون کیجئے اس کے علاوہ کسی بھی میٹر کے لیے فون مت کیجئے کیونکہ جو نالی خودانے والے لوگ ہیں پتہ نہیں ان کو نالیج نہیں ہوتی ہے کیا بات ہے وہ فون کر لیتے ہیں تو نالی خودانے کے لیے اپنے آس پاس ہی ڈنڈے ہوئی مشین اور مشین اگر آپ کو نیا خریدنا ہے تو آپ ان دو نمبر پر کانٹیکٹ کریں یہ دو نمبر 96,22,37,666 اور 99,288,88,548 گہرہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ ڈال کے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اتنا گہرہ نالا جو ہے ہو گیا ہے آپریٹر یہاں گمیں وہاں گمیں کچھ بھی کرے مشین اکدم سیدھی اور مسترکے سے چلتی رہتی ہے دھنیواد